زبانے والے لگاتے ہیں نارا یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شانوا وہ نبیوں میرے احمد لکب پانے والے محمد ہمارے بڑی شانوا داستان محمد سیرت سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سنا یہاں تک کہ کس طریقے سے شیب عبی طالب میں ساری سختیاں جھیلی اور پھر اس کے بعد کس انداز سے ایک غم کا سال آیا کہ جب حضرت عبو طالب بھی دنیا سے گئے جب جناب خطید القبرہ بھی دنیا سے گئی لیکن یہ دنیا کے معاملات تھے آسمان والے کے نزدیک آپ کا الگی مقام تھا تو بس اب وہ رات آتی ہے کہ جب یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس کی شبِ اسرہ خدا نے وہ پذیرائی کہ بس ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی تو بس اچھانک ایک رات آرام فرمانے ہیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں ایک سواری ساتھ لاتے ہیں اس سواری کو براک کہتے ہیں پرک رفتار ہے یہ سواری براک کہتے ہیں اسے یاد رہے سپیڈ آف لائٹ کا کوئی کونسپٹ اس زمانے میں نہیں تھا جیسے آج ہے اسے براک کہتے ہیں اس لئے آج کسی کو حیرت نہیں ہونی چاہیے اگر سنیں کہ جا کر آگئے اور دروازہ ویسے ہی ہل رہا تھا بستر ویسی چونکہ اب تو سب سپیڈ آف لائٹ کی کونسپٹ سے آگا ہیں تین لاکھ کلومیٹرز پر سیکنڈ حضرت جبرائیل آئے براک لائے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل بیت الحرام سے مسجد اقصہ لے کر گئے خالق کو یاد جب محبوب آئے جبریل امین لے کے بر راک آئے خوابِ راہت میں امین آنی نے پایا سویا ہوا تھا بی بی آم ناغا جایا آہ آم ناغا جایا کیسے جگاؤں کیسے جگاؤں اے میرے رب کے دولار میں تو واری واری جاؤں میں تو واری واری جاؤں صلی اللہ سو مسجد حرام اور مسجد اقصہ اب سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں تمام مناظر دیکھتے ہوئے اب بیت المقدس پہنچے ہیں وہاں ایک الگ منظر ہے وہاں ایک عجب منظر ہے اللہ پاک نے پہلے ہی تمام انبیاء کو جمع کیا ہوا ہے کہ امام الانبیاء آ رہے ہیں بھئی تمام انبیاء کو جمع کیا ہوا ہے اور اب وہ مرحل آیا کہ جب امام الانبیاء سے امامت کا کہا گیا کہ آپ نماز کی امامت کرائیے پھر تمام انبیاء کے مقابلے میں ظاہر سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب ہوا امامت کی درخواست ہوئی تمام انبیاء کی امامت فرمائی یہ گویا پہلا مرحلہ ہے کہ ابھی زمینی میراج ہے اور پھر دوسرا مرحلہ شروع ہوا میراج کا پہلا آسمان دوسرا آسمان چوتھا پانچوہ چھتا ساتوہ آسمان کے در کھلتے چلے جا رہے ہیں یہاں تک اب امرحل آیا کہ جبرائیل نے کہا جبرائیل اپنے پر دیکھتے رہ گئے شان خیر البشر دیکھتے رہ گئے گرد راہ سفر دیکھتے رہ گئے تابہ حد نظر دیکھتے رہ گئے اور محمد روانہ ہوئے سوے ہو اللہ ہر آسمان پر آپ کا استقبال کسی نہ کسی نبی نے کیا آئے ہیں یعنی کسی آسمان پر یہاں فخر عیسیٰ ہیں یہاں حضرت عیسیٰ ہیں کسی آسمان پر یہاں فخر موسیٰ ہیں وہاں حضرت موسیٰ ہیں کسی آسمان پر فخر حارون ہے یہاں حضرت حارون ہے فخر ادنیس ہیں حضرت ادنیس ہیں فخر ابراہیم اور پھر سرکارت والم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلندیاں تیہ کرتے ہوئے تیہ کرتے ہوئے بالاخر صدرت المنتحہ تک جا پہنچے پھر صدرت المنتحہ سے آگے کا سفر پس اب وہ اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں توصیف محمد کی ہو تحریر کہاں تک ناچیز کا اجراک تو پہنچا ہے یہاں تک جبریل کے پر جلنے کا امکان ہے جہاں تک نالین محمد کی رسائی ہے وہاں تک جی سے آگے جائے تو جل جائے پر جبریل کے اسے آگے جانا دیکھا آپ کی نالین کا یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا اور بس پھر آپ کو مشاہدات میراج بھی کرائے گئے کہ جہنم میں جہنمیوں کا کیا عالم ہے کون سا گناہ کرنے والا طبقہ کس عذاب میں ہے جنتوں کا نظارہ ہوا کون اللہ تعالیٰ کی کس نعمت سے کس انداز سے لطف اندوز ہو رہا ہے ذرا کچھ منظوم انداز میں سنیے بیزاد صاحب نے کیا لکھا آغاز یہاں سے کیا کہا سورِ اسرہ کے الفاظِ محبت کوش سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ 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 موسیقی سبحان اللہ تو سورہ اسرہ کے الفاظ محبت کوش سے صاف ظاہر ہے خدا کی رحمتوں کے جوش سے آپ کو خالق نے دی میراج عرش خاص پر رحمتیں تھی عام شب تھی رشک انوار سہر لے گیا محبوب کو اپنے خداوندے جہاں لے گیا محبوب کو اپنے خداوندے جہاں ہاں حرم سے بیت اکسا تک بلا شک بے گمان قدرتیں اپنی دکھائیں رحمتوں کی شکل میں رحمتیں سی رحمتیں تھی شفقتوں کی شکل میں رحمتوں سی رحمتیں شفقتوں کی شکل میں اور پھر رسول اللہ نے شبے میں رات کی تفسیرات خود کس طرح بتائیں صبح کو اس رات کی پھر آپ نے کل قوم سے اب آپ نے نیریٹ کیا یہ واقعہ کسی نے بلیف کیا کسی نے نہیں کیا صبح کو اس رات کی پھر آپ نے کل قوم سے واقعات جستا جستا جب کہے میراج کے سن کے سب حیران ہوئے سن کے سب حیران ہوئے میراج کیا کیسا براک بعض نے سن کر اڑایا آپ کا بہت مزاق تھے مگر جتنے مسلمہ اس پہ سب ایمان لائے تھے مگر جتنے مسلمہ اس پہ سب ایمان لائے آپ پہنچے عرش پر اور عرش سے واپس بھی آئے سلام اے ذل رحمانی سلام اے نور ازدانی تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوہ پہ شانی تیرے آنے سے رونک آگئی گلزار حستی میں شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پہ شانی سلام اے آمنا کے لال اے محبوب سبحانی سلام اے فخر موجودات فخر نوائنسانی درود اس پر درود اس پر درود اس پر کہ جس کی بزق میں قسمت نہیں سوتی درود اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی درود اس پر کہ جن کا تذکرہ وین عبادت ہے درود اس پر کہ جن کی زندگی رحمت کی رحمت ہے درود اس پر کہ جو تھا سدر محفل پاک بازوں میں درود اس پر کہ جن کا نام لیتے ہیں نمازوں میں درود اس پر مکینِ گمبتِ خزرہ جسے کہیے درود اس پر شبہ بیراج کا طولہ جنہیں کہیے درود اس پر کہ جو ماہر کی امیدوں کا ملچہ ہے درود اس پر کہ جس کا دونوں عالم کو سہارا ہے اللہم سلی علا سیدنا سب demands طولہ جو اس پاک باب سبس جل vá اللہم atro اللہ بیووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو